اگر آپ نے نئی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے تو اسے آج کے لئے ملتوی کر دیں کیونکہ آج کسی بھی قسم کی کاروباری سرگرمیوں کے لئے اچھا دن نہیں ہے اس کے علاوہ جذباتیت کی وجہ سے کسی بھی قسم کے خطرات سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں اگر ایسا ہوا تو آپ کی کنفیوزن آپ کے لئے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے اپنے بڑوں اور سینئرز افراد کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں ورنہ اپنے تجربات سے سیکھنے کا عمل تو ہر ایک جاندار اپنی حد تک جاری ہی رکھتا ہے رات کے خواب کی وجہ سے اپنے آپ کو دن میں پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ بہت سے افراد آپ کی وجہ سے گھمبیر صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں ٹارس برجے سور آج اگر صبح سے ہی آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو تو دوسروں پر غصے ہونے اور اپنا موڈ مزید خراب کرنے سے بچیں اس کے علاوہ کسی کی بات پر رد عمل ظاہر کرنے میں چیخنے چلانے سے گریز کریں اپنی بد مزاجی کو کم کرنے سے آپ خوش اخلاق نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی تضاد بیانی والی صلاحیت سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی آپ کو اپنی معاشی حالت کے بارے میں کسی طرح کی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے آج کسی پرانے رشتے دار کی جانب سے یا کسی پرانے معاہدے کی بدولت آپ کو معقول رقم مل سکتی ہے آج آپ کو اپنے تیشدہ شیڈول کے مطابق عمل پیرا ہونے میں مشکل پیش آ سکتی ہے کیونکہ آپ کے گھریلو حالات آپ کو اس کے مطابق متحرک ہونے میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور کئی قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں آج آپ کو کسی دوست کی جانب سے کسی مشترکہ کاروبار کی پیشکش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ ہو سکے گا اگر آپ کو آج کسی قسم کا اہم فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لئے اپنے شریک حیات کے مشوروں کو ضرور ملہوزے خاتر رکھیں کیونکہ اگر آپ نے اپنی سوا بدید کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں لہٰذا ان فرادی فیصلوں سے بچیں کینسر برج سرطان اگر آپ کو اپنی ترقی اور ذاتی شہرت کے لئے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لئے اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں مکمل منصوبہ بندی کریں اور خاص کر اس سارے معاملے کو آگے بڑھانے کے لئے بہترین وقت کا انتخاب کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام پایا تکمیل تک نہ پہنچے گا آج بھی کچھ ایسے ہی حالات سامنے آ سکتے ہیں آج آپ کو حضب توقع نتائج ملنے کی امید نہیں اور نہ ہی زیادہ ترقی کے امکانات موجود ہیں آج آپ کو اپنے روزانہ کے معاملات کو ہی آگے بڑھانا ہوگا اس کے علاوہ کچھ نیا کرنے کی کوشش نہ کریں خاص کر کسی قسم کی مقابلہ بازی میں حصہ نہ لیں آپ کے پیاروں کا ساتھ آپ کو تمام ناخشگوار لمحات کو بھولنے میں مددگار ثابت ہوگا لیو برجے اصن آج آپ کو اپنے دور دراز کے رشتے دار کی جانب سے کوئی ایسی ناخشگوار خبر مل سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی آپ کا تیہ کردہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ آپ کو اپنے کسی پیارے کی وجہ سے کسی اچانک سفر کا ارادہ بھی کرنا پڑے اپنے سفر کے دوران آپ کو کسی قسم کی غیر قانونی کاروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے نئی مقدمے بازی کا راستہ کھل سکتا ہے اپنے لیے جوا یا لاتری کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے کسی سیدھے سادھے اور بہتر راستے کا انتخاب کریں ویسے تو آپ کی خوش قسمتی آپ کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے اگلے چند دنوں میں آپ کا انام بھی نکل سکتا ہے ورگو برجے سنبلا آج آپ ایک ساتھ کئی کام شروع کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جبکہ ایسے معاملات کو چلانے کے لیے آپ کو اپنا ظرف بہت بلند رکھنا ہوگا اور کھلے دل سے فیصلے کرنا ہوں گے آج آپ کو رقم کے حصول کے لیے کسی بھی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس میں کام یبی کے امکانات بہت کم ہوں گے آج کا سارا دن آپ کے لیے اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا خاص کر اگر آپ کے ساتھ کسی کی رنجش چلی آ رہی ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو مواقع مل سکیں گے اپنے سماجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرنا آپ کے اپنے فائدے میں ہوگا ممکن ہے کہ اس کام میں آپ کی مالی حالت کی بہتری کا راستہ بھی نکل آئے آج آپ کی تمام تر توجہ اپنی مالی اور معاشی حالت کو درست کرنے پر مرکوز رہے گی لیکن اگر آپ جذباتی ہونے کی بجائے اور سینئر فرد کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر لیں تو یقینی طور پر آپ ان سب باتوں کے خوف سے آزاد ہو سکیں گے اپنے آپ کو دگر معاملات کے لیے تیار رکھنے اور ہر طرح کے توہمات اور شکوک و شبہات کو ذہن سے نکال کر ہی کامیابی کا سوچ سکیں گے اپنی صحت کے بارے میں فکرمندی کے جذبات کو ہی پیش نظر نہ رکھیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کو ترجیح دیں اپنی تمام مشکلات کے بارے میں اہم اور سنجیدہ نویت کی تحقیق کرنے کے بعد ہی کسی فیصلے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کرنے میں ہی فائدہ مل سکے گا آج آپ کو اپنے رشتہ داروں کی جانب سے کوئی ناخشکوار خبر مل سکتی ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو متوازن بنا کر لگنے والے جذباتی جھٹکوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی تضاد بیانی سے دور رکھنے کی کوشش کام یاب بنا سکیں گے اس کے علاوہ کسی واقع کی تفصیل بتاتے وقت اپنا تفسرہ ساتھ میں شامل کرنے سے گریز کریں اپنے وجدان پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کے بعد آپ اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے علاوہ بہت سے آئیڈیاز کو اپنی بنیاد بنا کر کسی نئے منصوبے کی داغ بیل ڈال سکیں گے اور اس کام میں آپ کو اپنے پیاروں کی عملی مدد حاصل ہو سکے گی لہٰذا اپنا اعتماد بہال کر کے مکمل اعتماد سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں آجہ بہت کنوٹی اور بیزار طبیعت کے مالک ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہ چاہے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی اچھا لگے گا آپ کو اگر کسی سفر پر جانا ہو یا کوئی اہم کاروباری ملاقات کرنی ہو تو اسے ملتوی کر دیں یا کسی کو اپنی نمائندگی کے لیے بھیج دیں کیونکہ آپ کے لیے ان سب کاموں کی تکمیل کرنا مشکل عمر ہوگا لیکن اگر آپ اپنے گھرے لو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقینی کامیاب بھی مل سکے گی آپ کو اپنے افسران بالا کے ساتھ مقابلہ بازی مہازہ آرائی اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے تاکہ اپنے اندر جنم لینے والے تمام خدشات اور شکوک و شبہات کو ختم کرنا ممکن ہو سکے جس کی وجہ سے آپ پر سکون ہو سکیں گے کیپریگورن برج جدی آج اپنے آپ کو مایوسی کی جانب مدلے کر جائیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیاروں سے بات چیت کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا کیونکہ کسی بھی وقت کسی بات پر تلخی کا امکان مجود رہے گا آپ بہت کچھ کرنے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال میں لانے کی کوشش کر سکیں گے جبکہ بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود آپ کے بس میں کچھ نہیں ہوگا لیکن جب آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو سکا تو پھر مشکل ہو جائے گی آج آپ کو کسی قسم کے خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور کوئی ایسا کام شروع نہیں کرنا چاہیے جس کی کامیابی میں آپ کو شک و شبہ ہو ویسے بھی آپ کی عملی کامیابی کے امکانات خاصے کم ہیں اسی لئے اپنے آپ کو ایک ہی سمت میں متحرک نہ رکھیں آج آپ کو بہت سے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی خاص کر اخراجات کے حوالے سے محتاط رہیں کیونکہ ان اخراجات کی وجہ سے آپ کی تقرار اپنے شریک حیات سے ہو سکتی ہے اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو نتائر اچھے برامت نہیں ہوں گے بہتر یہی ہے کہ اگر گھر کے لئے ضروری خریداری اکیلے کرنے کی بجائے اپنی شریک حیات کے ساتھ کریں آپ کو اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی تنقیدی صلاحیت اروج پر ہونے کی وجہ سے نا جانے کتنے افراد کا دل آپ کی جلی کٹی باتوں سے ٹوٹے گا اسی وجہ سے آپ کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے خراب ہو سکیں گے اور یقینا یہ اچھی بات نہیں ہوگی آج صبح سے ہی آپ کے سامنے سوائے مالی مشکلات اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کے کچھ نہیں ہوگا ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جب بے چینی بڑھے تو اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد یا جن سے لین دین کا معاملہ ہو ان سے بلا وجہ جھگڑا بھی ہو جائے اس صورتحال میں آپ کو کسی نئے معاہدے کو حتمی شکل دینے اور ان پر دستخط کرنے سے گریز کرنا چاہیے اپنے اہم معاملات کو حتمی شکل دینے اور فوری فیصلوں کو اپنانے میں جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیں بلکہ انہیں موخر کرنے کی کوشش کریں اپنے گھرے لو معاملات کے بارے میں اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر انہیں سلجھانے کی بھرپور کوشش کریں موسیقی